موسیقی ہندوستان کی تعریف ہندوستان کا جغرافیائی تصور تو سب فارسی عذاب سے شروع تھا جیسے ماں نے کہا کہ امیر خسرو وہ پہلا شاعر ہے جس نے ہندوستان کی قصیدہ لکھا نیشنل پویم جیسے آپ کہیں گے ہمیں سنسکرط عدب میں نہیں ملتا ہے سپیل آپ دہانتے ہیں ہندو تو عربی لفظ ہے جی جی اگر ہندو توہ بنائیں تو وہ سنسکرط عائز ڈیریبک ہے میں آپ کو ایک مثال دے دیں امیر خسرا کا شعر ہے ہر قوم راست راہے دینے او قبلہ گائے من قبلہ راست کردم پر سمت کچکلہ ہے جو بات آپ شعر میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ نصر میں نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں لیکن رشید صاحب تو جذبی صاحب تو کم از کم ڈپارٹمنٹ آتے تھے وہ تو ڈپارٹمنٹ بھی نہیں آتے تھے ان کی صرف سائیکل دے جی جاتے تھے اقبال کی بھی اپنی اپیل ہے اور اقبال کا کوئی پیریڈ نہیں ہے وہ نائنٹین تھارٹیز میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ شیخ و برحمن دونوں بلکل بیکال ہیں اور ان کے جو خط ہیں جو ہم نے یہاں سے چھاپے ہیں ہم علیگر سے چھپے ہیں اور صرور صاحب نے بھی ان پہ تب کیا اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیمانڈ کو مزاق سمجھتے تھے جنا کا یہ نہیں تھا جنا اگر آپ کی بھی اپنی اٹھٹری کی مدید نہیں ہے اس کا اپنی اٹھٹری رہی ہے کہ اندییہ رہے رہے ہیں اور اگر آپ کیابینٹ کی آدھی جگہ دے رہے ہیں تو بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے اور گاندھی جی پرائم منسٹر شپ بھی جنا کو دینا چاہ رہے تھا لیکن اقبال نے نائنٹین تھارٹی میں یہ کہا تھا کہ یہ جو مسلم مجوریٹی ایریاز ہیں نورخ و ایسٹ کے نورخ ویسٹ اور ایسٹ کے ان کا الگ اٹانومی ہونا چاہیے اور یہ ڈیفنٹ کریں گے اندوستان کو مطلب یہ بے واقفی بات کے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے فائٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو میں ہوں موید رشیدی ریختہ روبرو سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حد کے بہت ممتاز ہسٹورین پروفیسر ارفان حبیب آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ارفان حبیب صاحب ریختہ فاؤنڈیشن کی اس بہت خاص پیشکش ریختہ روبرو سیریز میں ہم دل کی گہرائیوں سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ اور اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1930 میں گجرات کے شہر بلودہ میں آپ کی پیدائش ہوئی 1931 انیس سو اکتیس میں اور بچپن کا زمانہ آپ کا بلودہ میں گزرا کافی بلودہ میں گزرا وہیں ہوئی اور پھر علیگڑھ آگئے پھر لندن گئے اور آکسفرڈ کے نیو کالیج میں آپ نے تعلیم حاصل کی اپنی تھیسیز بھی وہیں آپ نے داخل کی اور علیگڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لمبے عرصے تک آپ نے یہاں کے ہسٹری ڈپارٹپرنٹ میں تدریسی خدمات انجام دیں اور آج آپ پروفیسر ایمریٹس ہیں نہیں میری پوری تعلیم علیگڑھ میں ہوئی اور ریسرچ کے لیے میں وہاں گیا تھا لندن اچھا اب یہ اتنا بڑا عرصہ ہے آپ کی زندگی کا ظاہر ہے اس مختصر سی گفتگو میں پوری زندگی کا یہاں تھا تو نہیں کیایا سکتا آپ کے تصورات کا آپ کے نظریات کا اور تاریخ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ سب آپ کی کتابوں میں اور آپ کے مضامین میں وہ چیزیں موجود ہیں لیکن گفتگو میں بہت سے باتیں ایسی نکل کر آتی ہیں جو شاید تحریر میں وہ کہنے سے انسان یا تو گریز کرتا ہے یا پھر وہ ایک فلو جو گفتگو کا ہوتا ہے اس میں کہہ جاتا ہے 1947 ایک ہندوستان کی تاریخ کا جو مارڈن ہسٹری ہے اس میں ایک ایسا موڑ ہے جس میں ہندوستان کا چہرہ تقریباً تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے ہماری جو جنریشن ہے وہ اسے تاریخ کے کتابوں میں پڑتی ہے اور آج کل کی جو صورتحال ہے ملک کی اس میں بہت کچھ جو واقعہ ہے صورت واقعہ تبدیل ہو جاتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک بہت پرانا واقعہ ہے لیکن آپ اس واقعے سے اس حادثے سے گزرے ہیں آپ کی عمر کچھ سولہ برس کی رہی ہوگی جب یہ ملک تقسیم ہوا تو کیا وہ واقعہ آپ کو آج ہانٹ کرتا ہے وہ یاد آتا ہے نہیں دیکھیں ہانٹ تو نہیں کرتا ہے لیکن آدمی کو پرانے واقعہ سے سیکھنا چاہیے تو یہ بات واضح تھی مثلا کہ علیگر کسی پاکستان کی سکیم میں پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا یہ ایک پروپیگنڈا ہے نہیں نہیں ہو سکتا تھا جو مسلم لیگ کے لاہر ریزولوشن ہے اس میں بھی شامل نہیں تھا یو پی اس میں پنجاب سندھ کشمیر فرانٹیر بلوچستان اور بنگول اور آسام یہ پاکستان کے صوبوں میں کیا گیا تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ چھپی ہو اور یہ ہو کہ یو پی کا کوئی حصہ پاکستان میں کیوں نہ گیا ایسی کوئی بات نہیں تھا جو ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی اس میں بھی علیگر نہیں آتا تھا یو پی کا کوئی حصہ نہیں آتا تھا تو ظاہر مانگا ہی نہیں جا سکتا تھا جو مسلمانوں کی تعداد تھی اس کو دیکھتے ہیں پہلا سبب تمہیں یہ سیکھنا ہے پھر کیا وجہ تھی کہ مذہب کے نام پر مسلم لیگ کا اتنا سال یو پی اور علیگر اوپی جب معلوم ہے کہ آپ کسی بھی سکیم میں نہیں جا سکتے ہیں اور اس وہ جو سبق ہم کو سیکھنا چاہیے تھا اس وہاں کہ مذہب پر اگر آپ زوڑ دیں تو آپ اسا ہو سکتا ہے کہ ملک کے لیے جو چیز صحیح اور اچھی ہو وہ آپ نہ کر سکتے ہیں تو جو مسلم لیگ کا مسلمانوں پر اثر تھا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک میں مذہب کے نام پر لے کر اسی طرح ایسے قدم تو نہیں لیے جا رہے ہیں جو ملک کی مستقبل کے لیے بہت خراب ہیں صحیح اچھا عرفان صاحب 1948 کا ایک واقعہ جس کا ذکر آپ نے کئی جگہوں پر کیا ہے مولانا بلکلام آزاد کا علیگر مسلم انیورسٹی کے کونگوکیشن لے وہ تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس تقریر کے الفاظ کو یا پھر اسے توڑ مموڑ کے یا پھر کچھ اپنی طرف سے خلق کر کے بنا کر کے اسے پیش کیا گیا تو مولانا آزاد کی چونکہ آپ اس جلسے کے آئی وٹنس ہیں اس لیے یہ سوال میں آپ سے نہیں وہ یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں ابھی یاد کروں گا کہ یہ 1949 کا ہے اور اس وقت طلبہ کی تعداد بہت کم تھی پوری یونیورسٹی میں صرف ایک ہزار طلبہ رہ گئے اچھا مولانا آزاد خاص طور سے اس لیے آئے تھے کہ یہاں یقین دلائیں کہ نہیں پوری گرانٹ پہ آپ کو ملے گی آہ آف سر بھیجیں گے یونیورسٹی کی معلوم مالی دقت بہت تھی کیونکہ گورنمنٹ کی گرانٹ بہت کم تھی انگریزوں کے زمانے میں اور آفیس آتی ہی نہیں تھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک ہزار لڑکے رہ گئے تھے صرف ایک ہزار سے کم باقی سب پاکستان چلے گئے تھے اور ہوا یہ کہ انیس سو اور تالیس میں جو باقی تھے کچھ بہت سے پاکستان کے لڑکے تھے جو فائنل کر رہے تھے وہ بھی چلے گئے تو بہت کم رہ گئے تھے تو مولانا آزاد یہاں شور کرنے کے لیے آئے تھے کانوکیشن اور جیسے میں نے کہا کیونکہ بہت کم لڑتے تھے تو ورنہ یونین میں جگہ نہیں ملتی تو ابھی وہاں چلا گئے صحیح اب یہ بہت پرانا ایکسر میں ان کے جو نائب صحیح تھے ان کا نام بھول جاتا تو انہوں نے جو تقریر کی وہ حیاتی نامناسب تھی اور حالانکہ پھول بلسائے گئے مولانا آزاد پر چھت سے ایک یہاں طریقہ تھا لیکن جو تقریر کی وہ نائب صدر نے بہت زہری لی تھی اور ان پہ ذاتی حملہ تھا نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ کی تھا بلکہ ان پہ ذاتی حملہ تھا لیکن مولانا نے بہت کیونکہ جو ظاہر ہے وہ قومی دیڈر تھے ان کے لیے ایسی چیزیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں مہمان کی مہمانداری کا ایک تصور ہے جو غالباً آپ کے ہاں نہیں ہے مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ہم مسلمانوں میں مہمانداری کا جو تصور ہے وہ آپ غالباً آپ کے ہاں نہیں ہے اب اس سے زیادہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے بعد میں بیاد بھی نہیں رہا اتنا کہ انہوں نے ایکچری تقریر میں یہ کہا لیکن اس سے یہ تھا کہ انہوں نے اتمنان دلایا کہ ہم پوری مدد کریں گے یونیورسٹی کے ہماری ہے اس کا کیریکٹر بھی ہم رکھیں گے ہر طرح کی اشارنس دی تھی مولانا میں اور لڑکوں نے سنا اچھا ابھی ان کو حکل نہیں کیا یہ بھی بات یاد رکھنے کی اچھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ بول رہے ہیں اور کسی نے بھی حکل کیا ہوئی اور جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو میں اتنا تو نہیں کہوں گا کہ بہت جوشیلی تعلیح ہوئی لیکن تعلیح بھی اچھا اچھا اور یہ آپ خیال رکھی کہ حالانکہ کم طلبہ رہ گئے تھے لیکن وہ بھی تقریباً پاکستان جانے کے لئے اچھا تو جو سنتالیس کے دو تین سال تک یونیورسٹی کی گنتی بہت کم رہی پھر شرناتی آنا شروع ہوئے پھر ساؤچ سے بہت لڑکے آئے کیرلہ سے کیرلہ خاص طور سے تو یہ یونیورسٹی کی گنتی بھی بڑھئی اور پھر ایکٹ انیس سوکیاون میں آیا جس میں سرکار وہ بھی ابو کلام آزاد کی منسٹری میں تھے جس میں سرکار نے پوری فینانشل ذمہ داری لے لی یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پرائیوٹ یونیورسٹی تھی کیاون سے پہلے تھے اس میں کوئی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی صرف پوسٹ کی ہم دیں گے اب انہوں نے پوری ذمہ داری لے لی ہمارا جو ڈٹ تھا وہ نیشنل ڈٹ کا پارٹ ہو گیا یہ سب ابو کلام آزاد کی دین ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اچھا یہ وہ جو زمانہ عرفان صاحب مولانا آزاد آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر قبل گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا تو یہ ایک سینٹر تھا جہاں فیڈم فائٹرز اور اس زمانے کی بڑی پسنالٹیز آتی تھی تو آپ نے ان میں سے کن اہم دیو نہیں میں نے میسیز نائیڈو کو سنا وہ سب سے پہلے آئیں انیس سوڑتالیس کے شروع میں ہی ان کا جلدی انتقال ہو گیا گورنر اتر پردیش تھی میرے خیال میں آخری بڑی تقریر ان کی علی گڑھی میں ہوئی اور انہوں نے ہر چیز وہ کہی جو مولانا آزاد نے بعد میں بھی بتائی کچھ مہینوں کے بعد مولانا آزاد آئے تھے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری رہے گی آپ کا کیریکٹر رہے گا آپ ہندوستان کو اسلامی ملکوں سے جوڑنے گے یہ سب میسیز نائیڈو نے باتیں کہیں تھی اسلامی کلچر جو ہے وہ پارٹ ہندوستان کے کلچر کا آپ اس کو تحقیق کریں گے بہت اچھی تقریر انہوں نے اگریزیم کی تھی راج انتر پرشاد صاحب بھی آئے سی راجہ گوپالا چاری آئے وہ گورنر جنرل تھے پھر سی راج انتر پرشاد صاحب بھی آئے انہیں سو ترے پن میں مجھے یاد نیسا کیاونیترے پن میں کیاون میں آئے شاہب پنڈٹ نہرو آئے تو تقریباً سب لیڈرز آتے رہے ہیں شرفان صاحب اب ذرا ہم زبان کی تاریخ کی طرف ذرا شیفٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سوال تو میرے ذہن میں سردست یہ آتا ہے کہ ایک ہسٹورین جب کسی اہد کی تاریخ لکھتا ہے تو اس اہد میں موجود جو کچھ دستاویزات ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے اچھا وہ لٹریری ٹیکسٹ جو زمانے کے موجود ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھتا ہے تو ہسٹیریو گریفی میں جو لٹریری ٹیکسٹ وہ کس قدر معاوین ثابت ہوتے ہیں کیا استناد سازی میں ان کا کوئی رول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مثلاً کالی داز کی شکون طلا کو کیا ہم تاریخ لکھتے وقت کوئی نظیر بنا سکتے ہیں یا امیر خسرو کی نو سے پہر کو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں نہیں عدب کی تاریخ بھی تاریخ کا جوز ہے تو جتنے بھی عدبی کارنامے ہوتے ہیں جیسے تاج محل ہے اور کہیں کسی اور سیکٹر میں بھی تاج محل ہے آرکٹیکچر کا ہے تو وہ سب تاریخ کی جوز ہوتے ہیں اور جو ہماری کچر کی خرابیاں ہیں وہ بھی جوز ہوتی ہیں تو ہم نے جو جرم کیے وہ بھی تاریخ کا جرم یہ نہیں کہ بسکارنامے ہی بیان کیا جائے قصیدہ خانی ہو یہ نہیں تاریخ کا ہوتا ہر چیز دیکھنا چاہیے اچھا میں نے ایک جگہ آپ کی امیر خسرو پر کچھ باتیں سنی تھی اور آج کل دیش بھکتی اور پیٹٹیزم کی بہت باتیں ہوتی ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ امیر خسرو ہمارا پہلا وطن پرست شاعر ہے وہ پہلا شاعر ہے جس نے ہندوستان کی قصیدہ لکھا نیشنل پویم جیسے آپ کہیں گے ہمیں سنسکت عدب میں نہیں ملتا ہے سے پہلے فارسی عدب میں بھی نہیں ملتا ظاہر ہے فارسی تاریخ لیکن امیر خسرو نے جو کچھ لکھا ہے موسیح پہر میں اور کئی صفوں میں لکھا ہے یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کہہ گیا ہو ایسے تو ہندوستان کی تعریف بہت بھی کرتے ہیں عسامی کرتا ہے بعد میں اس نے لکھی ہے کوئی تیرہ سو اکیامن کے لگ بھگ تیرہ سو پچاس کے لگ بھگ اس میں بھی وہ کہتا ہے ہندوستان کے بہشت ہے لیکن امیر خسرو نے بہت تفصیل سے ہر چیز کو بیان کیا یہ تو ان کا کمال ہے اپنے زمانے میں یہ کہنا کہ ہندوستان نے ہن سے دیئے نیومرلز دیئے چیس دیا اور انیمل سٹوریز دی دنیا کو یہ بہت بڑی بات ہے عام طور پر کسی پہلے آپ کسی بھی سنسکرٹ میں دیجئے کبھی یہ خیالی نہیں آئے تھا کہ ہندوستان نے دنیا کو کیا دیا اس کو دیکھا ہے نہ کہیں مجھے ابھی تک کسی سنسکرٹس سے یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی تعریف میں کوئی سنسکرٹ میں ہے ڈسکرپشن کی بات میں نہیں کہتا فلا جگہ سے فلا گیا اس میں جنگل دیکھا یہ نہیں جو ہندوستان کی بھارت کی تعریف میں جیسے امیر خسرو میں ہے تو اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فتح کیا تھا اور یہ کیا تھا اس لئے اپنی پراپرٹی دیکھ رہے تھے لیکن اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ برامنوں کی بہت تعریف ہے پورے قصیدیں معلوم ہوتا ہے برامنوں کے تاریخ میں قصیدہ لکھا تو اور ہر چیز ہے جانوروں کا ذکر ہے ملکوں کا زبانوں کا ذکر ہے جس میں اردو کی تاریخ کے لئے استعمال کیا گا ہے غلط مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دہلی کے چاروں طرف جو زبان ہے وہ ہندوی ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام زبانیں اصل میں ہما کا لفظ ہے سب اور ہما کا ہے یہ تو اسے ہما کو اکثر لوگ غلطی سے ہما سمجھے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب زبانیں جو بنگلہ سے لے کر دہلی تک بولی جاتی ہیں جو غیر فارسی ہیں ہندوی ہیں لیکن اصلی زبان علمی سنسکرط ہے تو کوئی وہ ان زبانوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے نہ وہ دہلی میں جو بولی جاتی ہے اس ہندوی کو خاص کہہ رہا ہے کہ یہ خاص ہندوی ہے یہ نہیں ہے اس کا فارسی کا مفہوم غلط سمجھا گیا ہے یہ سب ہندوی ہیں یہ سب زبانیں جو میں نے منشن کی ہیں ہندوی ہیں یہ ہما نہیں ہے کہ یہ جو دہلی میں بولی جاتی ہے ہندوی ہیں تو ہندوی ہر زبان کو کہتے تھے جو ہندوستان میں بولی جاتی ہو لکھی جاتی ہو اور فارسی نہ ہو یہ امیر خسروہی کے یوسٹ سے معلوم ہوتا ہے اور ہر جگہ جہاں میں دیکھا اس کا یہ ہے دکن میں بھی جائیں گے وہاں جو زبان بولی اسے بھی ہندوی کہیں گے چاہے وہ مراتھائی ہو لیکن ہندوی کہیں گے اچھا اچھا خسروہ نے سانسکریٹ سیکھی تھی خسروہ کہتے تو ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں اچھا 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 یعنی ان کے کسی تحریر سے یہ نہیں جو خاص طور سے جو کچھ منصوب ان سے کی جاتی ہیں جو علیگر سے چھپی انیس سوٹھارہ میں یہاں امیر خسروہ کے کام سے پہ ان پہ جو مقدمے لکھے گئے وہ بہت ہی عالمان ہیں بہت عالمان ہیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو ہندوی منصوب کے جاتے ہیں ان پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ الفاظ اس وقت استعمال نہیں ہوتے تھے مثلا تمباکو کا کہیں ذکر نہیں ہے یہ ایک خاص چیز ہے کہ جو لوگ بعد میں انمنٹ کرتے تھے تو بھول جاتے تھے کہ امیر خسروہ اور اکبر اور اس کے زمانے سے پہلے اکبر کے زمانے میں تمباکو آئے بلکل اس سے پہلے تمباکو کا ذکری نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کی کوئی غلطی یا کوئی غلط لفظ ان کے اشار میں نہیں ملتا جو آپ کہیں کہ یہ تو اس زمانے میں استعمالی نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں علیگر میں خاص طور سے بڑے اچھے مقدموں کے ساتھ یہ تصنیفات جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں لکھیں ان کے نام سے جسی نے لکھیں لیکن ان کے نام سے جس نے لکھیں وہ بھی چودہ سو سے پہلے لکھ رہا ہے اچھے چاہ خسروہ کا جو ہندوی کلام ہے اسے ہم کتنا آثنٹک سمجھیں اس وقت جو جس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے نہیں یہ لفظ تو عام طور سے استعمال ہوتا تھا زمانے ہندوی آپ جانتے ہیں ہندو تو عربی لفظ ہے جی جی پھر سے آپ اگر ہندو طوا بنائیں تو وہ سنسکرٹائز ڈیرے بھی ہے تو ہندوی ہر زبان کو کہتے تھے جو ہندوستان میں رائج ہو اور فارسی میں ہو امیر خسروہ سنسکرٹ کو نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہندوی ہیں لیکن اصلی علماء کی زبان تو سنسکرٹ ہے سنسکرٹ ہے اچھا خسروہ کو تو ہم ایک شاعر کی حیثیت سے تو ہم جانتے ہی ہیں توتی ہندوی کہتے ہیں انہیں اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں مشہور ہیں بلکہ انہوں نے کچھ راگیں پی جاتے ہیں وہ سب اس پہ کوئی سند نہیں ہے اچھا اچھا کچھ ساز بھی ایجاد کیے اور یہ ساری چیزیں سند نہیں ہے اچھا اس کی سند موجود نہیں ہے اچھا جو ان کی مثلویاں ہیں کچھ مثلا تغلق نامہ ہے نو سے پہر ہے مرتا والفتو ہے تو کیا ان سب کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خسرو شاعر کے علاوہ ان کی ایک حیثیت معرخ کی بھی ہے بہت ہی کمزور ہے خزائن الفتو سے تو معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی تاریخنا کے لئے بہت اہم ہے چاہے کتنی ہی قصیدہ خانی ہو کچھ تو فیکٹس ملی جاتے ہیں جاغرفی مل جاتی ہے تو اس لئے ہم ممنون ہیں کہ خزائن الفتو جیسی کتاب لکھی انہوں نے علاو الدین کی بیجات عریف کرتے کم کرتے تو اچھا ہوتا ہے تو یہ پہلو بہت اسے کمزور سمجھا جائے ہاں لیکن اب بہرحال کچھ بھی چاہیں نظم میں ہو تاریخ یا نصر میں ہو ہمارے لئے تو قیمت ہے اگر آپ چاہتے ہوں کہ یہ معلوم ہو کہ جو ڈکن فوجے بھیجی گئیں وہ کس راستے سے بھیجی گئیں کیا ہوا تو خزائن الفتو ہی آپ آئیں گے برنی میں تو اتنی تفصیلات ہیں نہیں تاریخ افیرو شاہی میں تو جو بھی ہمیں مل جائے وہ ہمارے لئے تو مفیدی ہے اچھا یہ جو ہسٹورینز ہیں یہ شاعروں کی باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں یہ لینا پڑتا ہے تو دیکھیں اصلی بات یہ ہے کہ میرے والد بھی کہتے تھے اور مانے بھی سنویتے ہیں مسلمانوں میں آپ شیر میں وہ بات کہہ سکتے تھے جو نصر میں نہیں کہہ سکتے تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں امیر خسرہ کا شیر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کہ اپنے دین ہوتا ہے مذہب ہوتا ہے اپنا راستہ ہوتا ہے اپنا قبلہ ہوتا ہے میرا نہیں ہے کوئی میرا تو ایک ہی قبلہ ہے اور وہ عارت ہے جس کو کچکلا ہے کچکلا عارت کو کہتے تھے اب یہ شیر تو بہت ہی مولویوں کے لیے یہ مطلب انہوں نے اسلام کو بھی کہہ دیا کہ عارت ہے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا تو قبلہ کعبے کی طرف نہیں ہے ماشوقہ کی طرف ہے تو اس کو بہت اپشیر کو اٹمٹ کیا گیا تو بیچارے نظام الدین کو لائے گیا کہ وہ صویرہ تھا تو ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی اس لئے کچکلا ہوں نے کہا ارے بھئی امیر خسرہ کا دوسرا شیر دیکھو وہاں کہاں کچکلا بام پر آ گئی جیسے عارت آتی ہے بام پر اپنے لپرس کو دکھانے تو وہ بھی وہ بھی نظام الدین اولیاء وہاں بام پر آ گئے تو یہ تو تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ شیر شیر تکلیف دیتا تھا کچھ عقیدت مندوں لیکن جو بات آپ شیر میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ نصب میں نہیں کہہ سکتے تو شائری بہت سی بہت سی خیالات اور طرز تخیل تک کو کنوے کرتی تھی جب یہ اقبال انتیں حافظ شیر آزی پر اتنے خفا ہوئے اور بیکار ان کے خلاف باتیں لکھیں تو یہ ہر کلچر میں ایک راستہ ہوتا ہے کرٹیسزم کا یہ جسے پرشینٹ کلچر کرتے ہیں اس میں آپ نظم میں ہر چیز کہہ سکتے تھے جو آپ کبھی نصر میں نہیں کہتے تھے اب یہ ممکن نہیں ہے مبالغہ بھی تو بہت ہوتا ہے دیکھیں مبالغہ تو نصر میں بھی ہو سکتا ہے اتنین بادشاہ کی تعریف نصر میں کرتے تھے مبالغہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن بعض اصول ہیں فارسی شائری کے جو اسٹیبلشٹ ہیں مہخانہ فارسی میں ہوگا بدخانہ جو ہندوستانی شائر ہیں ان میں زیادہ ہوگا فارسی شائروں میں آپ مہخانہ کا زیادہ سنیں گے اور یہاں بدخانہ کا وہ ایک اس سے لگاؤ آپ اوپنلی کہتے ہیں شائری میں نصر میں نہیں کہہ سکتے یہ اردو میں بھی آیا صحیح اردو کی شائری تو شروع دن سے ہی ایک طرح سے انٹی اسٹیبلشمنٹ کی شائری رہی ہے نہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ فارسی کا ہی ٹرڈیشن ویسے تو آپ دیکھئے کہ عرفی کے مقابلے کا کوئی اردو میں شائر ترقی پسند تحریک سے پہلے نہیں ہر چیز ریجیکٹ کرے تو یہ فارسی کا ٹرڈیشن ہے جو غالب میں بھی ایک جگہ موجود ہے تو یہ تھا کہ آپ شائری میں وہ بات کہہ سکتے ہیں جو نصر میں نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا وہ آپ کے طالب علمی کے زمانے میں یہاں اردو کا یونیورسٹی میں ایک بہت اچھا خاصا کلچر تھا بلکہ سب کی زبان ہوا کرتی تھی سب اردو پڑھتے تھے وہ دھیرے دھیرے منظرنامہ تبدیل ہوا اس کے سیاسی اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس زمانے میں یہ اردو کلچر جسے کہتے ہیں یہ اس کی کیا صورت تھی یونیورسٹی میں بھی بتائیے یونیورسٹی سے باہر بھی بتائیے اصل میں میرا کبھی اردو دپارٹمنٹ سے یہاں کے تعلق نہیں رہا حالانکہ اردو کمپلسری تھی لیکن جذوی صاحب ہمارے ٹیوٹر تھے وہ کبھی کلاسی نہیں لیتے تو اتنے بڑے شاعر اسے ہم سیکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے سکھانے کا معاقہ ہی نہیں دی ہاں ضرور ہے ڈانٹ ان کی کھائی میں ایک دفعہ پہنچ گیا تھا کہ سب ٹیوٹوریل صاحب کہتے تھے ہم ٹیوٹوریل ہیں تو کیا بات ہے نکالے چلے آئے بھگا دیا لیکن جب بھی وہ پڑھاتے تھے تو ظاہر ہے ان کی بہت نظر تھی اردو شاعری پر جو بھی نظمیں انہوں نے لکھیں کم بھی لکھیں لیکن اس سے تو ان کا فن اور طرز تخیل معلوم ہوتا ہے تو ایک یہ تو تھا کہ اردو کے بڑے شاعر تھے رشید صاحب بھی اسی زبانے بھی رشید احمد صدیقی لیکن رشید صاحب تو جذبی صاحب تو کم اس کم ڈپارٹمنٹ آتے تھے وہ تو ڈپارٹمنٹ بھی نہیں آتے تھے ان کی صرف سائیکل دھیجی جاتی تھے تو رشید احمد صدیقی صاحب کی کسی کلاس کا مجھے تو بہرحال ان کی عزت بہت تھی اور صحیح تھی ان کے مضامین ہمارے کورس میں تھے ارفان صاحب علی گر کی تاریخ میں ایک شخصیت ہوا کرتی تھی خاجہ منظور حسین اور اب ان پر کہیں کہیں ذکر آتا ہے اور باتیں نہیں ہوتی ہیں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ آپ کے پڑوز میں پرہتے تھے تو ایک واقعہ ہے سجاد زہیر جب لندن سے علی گر آئے یہ 1936 کی لکھنہو کانفرنس سے پہلے کا واقعہ ہے اور خاجہ منظور صاحب کے گھر پر ان کا قیام رہا اور رشید صاحب بھی موجود رہے تو یہ ترقی پسندوں کی ایک طرح سے پہلی میٹنگ یا انہوں نے جو منصوبہ باقاعدہ تیار کیا کہ ہندوستان میں سے قائم کیا جائے تو وہ ان کے گھر پر کیا گیا تو آپ نے تو چونکہ انہیں دیکھا ہے خاجہ منظور صاحب وہ تو ہمارے پڑوزی تھے اور ان کا گھر اب بھی اب اس گھر کے اوپر دوسرے سٹرکچرز بن گئے ہیں اور پورا ہاتھیں اوپا ہاتھیں کی شکل بدل گئی ہیں بہرحال انہوں کا گھر بھی اسی گھر کے ساتھ پڑوز میں بنا تھا اور ان کے بیٹے شاہد سمائی دوہ دوستی تھی منظور صاحب ریڈر تھے یہاں انگریزی میں ہوں بہت پڑھتے لکھتے تھے اب میری تو انگلیس ریٹرچر میں خاص دلچسپی نہیں رہی نہ جانتا ہوں اس کے باہر لیکن بہرحال وہ ہم ان کی لائبریری بہت اچھے تھی اچھا ان کی جو فادر ان لوہ تھے شریف صاحب وہ فلوسفی میں تھے اور وہ جب پاکستان چلے گئے کیونکہ یہ لوگ پنجاب کے تھے اچھا منظور صاحب تو اسیریا کے تھے جو اب ہریانہ میں ہے لیکن آپ جانتے ہیں وہاں سے مسلمانوں کے نکالا گیا ان کے خاندان میں سب لوگ مارے گئے بہت ٹریجڈی ہوئی بہرحال وہ چلے گئے پھر اور ان کے فادر ان لوہ شریف صاحب پھر بعد میں بہت مشہور ہوئے انہوں نے لاہور میں ہسٹری آف اسلامک فلوسفی کا اجددوں میں بڑے اچھے سکولرز اور یورپ کے مقاربوں سے لکھائی تو کافی اچیومنٹ ہے منظور صاحب کا پروگریسیو لٹریچر سے کوئی تعلق ہو یہ انت نہیں معلوم ان کا بیٹا شاہد چھوٹا تھا لیکن وہ پاکستان میں کافی لفٹ مومنٹ میں ایکٹیو رہے اچھا عرفان صاحب پھر ہم تاریخ کی طرف آتے ہیں جس طرح بادشاہوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں انقلابات کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں تحریکوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح زبان کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے جب زبان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے اصول وہ تو نہیں ہوں گے جو کسی بادشاہ کی تاریخ لکھی جائے یا انقلابات کی تاریخ لکھی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے اردو زبان کی اب تک جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ اس سے آپ مطمئن ہیں اس تاریخ سے نہیں اصل میں میں آپ سے یہ تو ایڈمشن کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی خاص نظر اردو زبان کی تاریخ پہ نہیں نہ ان لسانیات پر میری کوئی میں نے کچھ پڑھا ہے زیادہ ہاں تاریخ ہی مواد میں تو ملتا ہے ہمیں کہ صرف فارسی نہیں ہے بلکہ دوسری زبانیں بھی ہیں اور جسے ہم جسے گاندھی جی ہندوستانی کہتے تھے اس کی ڈائلیکٹ سے اب جیسے اور اس میں بھی بہت مسائل ہیں جیسے برج آپ جسے کہتے ہیں تو جب آپ برج جو لٹریری برج ہے اسے جائیں وہ بلکل الگ ہے اس سے جو کسانوں کی زبان تھی کسانوں کی زبان ہے ہمیں اس زمانے کے کاؤزات سے ملتی ہے جس میں بینامہ ہوتا تھا تو پہلے ہندوی میں لکھتے تھے ناغری سکرپٹ میں تو وہ جو زبان تھی وہ برج ایریا کی معمولی کی کسان بولتے تھے لیکن وہ وہ زبان نہیں ہے جو کہ برج ادب کی زبان ہے تو اب اس میں بھی بہت فرق آ جاتا میں آپ کو ایک مثال دوں مثلاً کہ جو زبان ہمیں ملتی ہے مطرہ میں وہ بالکل معلوم ہوتا ہے فارسی سے ترجمہ کر رہے ہیں اچھا مثلاً اس میں اور نہیں ہے تتھا نہیں ہے باہ ہے فارسی کا واہ ہے جو اور کہنا ہوتا ہے انہیں تو باہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ کسی زمانے سے وہ فارسی کا آ گیا ہے اور ہر جگہ ہے یہ بھی نہیں کہ فارسی کا لفظ ہو تو وہ باہ لکھ رہے ہیں نہیں وہ بلکل پراکرت کا بھی ہوگا لفظ اس کو جوائن کر رہے ہیں وہ تو باہی سے جوائن کر رہے ہیں اس طرح سے بہت سے اس میں کریکٹرسٹکس ہے اور تقریباً آدھے الفاظ فارسی کا جو جن کی شکل بدل گئی ہے شکل بدل گئی ہے لیکن ہے فارسی کے اب جیسے دھرتی نہیں ہوگا جمی ہوگا زمین کو جمی کہیں تو یہ لگتا ضرور ہے کہ ایسی ہی کوئی ڈائلیکٹ ڈہلی میں بھی ہو ہستہ ہستہ جس سے اور انگزیب کے آخری زمانے میں سر وہ رسم الخط کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ڈاکیومنٹس آپ نے دیکھے مطرہ کے علاقے مطرہ کے جو ہندی ڈاکیومنٹس ہیں وہ ناغری سکرپس میں ہیں دو ٹائپ کے اچھا اچھا ہمیشہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو سکرپس میں لکھا عربی سکرپ میں لکھا گیا ہوں ہندی کے سب اس میں اور جب وہ فارسی لکھتے ہیں تو ان کی زبان فارسی کی بلکل ٹھیک ہوتی ہے کبھی آپ کو غلطی نہیں ملے گی چاہے وہ ہندو لکھ رہے ہیں خط فارسی میں کہ کہیں انہوں نے گرامر کی غلطی کی ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معمولی کام میں بھی فارسی بستعمال کرتے تھے اچھا اچھا یہ لنگویسٹک گراؤنڈ پہ زبانوں کی تاریخ تو لکھی جاتی ہے لیکن زبان تو بزاتے خود ایک تہذیبی ایک مظہر جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ جو کلچرل گراؤنڈ ہے تو زبانوں کی ایک تہذیبی تاریخ بھی تو ہونی چاہیے نہیں ہوگی لیکن بہت پرابلم ہے نا جیسے میں نے ابھی عرض کیا برج میں جو کسان زبان بولتے تھے وہ غالباً وہ ہیں جو فارسی ڈاکیمنٹس کا ترجمہ یا پہلے پرائمریلی فارسی ڈاکیمنٹ آپ اس میں تیار کرتے ہیں برج میں پھر فارسی میں کرتے ہیں یہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے اتنے پیریٹ کے بعد تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسان کی زبان الگ تھی شہر والوں سے کافی فرق تھا چاہیے تو اب بھی ہم دیکھیں تو شہر کی زبان اور دیہات کی زبان میں لہجے میں بہت فرق ہے نہیں لیکن وہاں بہت زیادہ جو برج آپ کو عدم میں ملتی ہے اس سے کوئی اس کا کوئی تعلق اس برج سے نہیں ہے جو کسان اپنے ڈاکیمنٹس میں لکھا اس کا تو تقریباً ایٹی پرسنٹ فارسی الفاظ ہیں ٹویسٹڈ اچھا اب اور نہیں کہیں گے تتھا نہیں کہیں گے با کہیں گے کہیں لفظ اور اور تتھا استعمال نہیں بہت ہی ریئر اگر کوئی ایک جگہ ہو جاتا ہے اچھا آپ کی شاعری کی طرف جو دلچسپی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی شاعری بطور خاص آپ بہت پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور حوالے بھی دیتے ہیں نہیں یہ کہتا نہیں ہے وہ تو فارسی نصر میں ہی شیر آ جاتے ہیں اب عرفی اتنے زیادہ آ جاتے ہیں عرفی وہ بدا یوں نہیں دشمن خدا کہتا ہے تو ظاہر ہے اس سے آدمی جو ہوتا ہے تو عرفی کیسے تھے کیوں تھا دشمن خدا اچھا جو عرصہ ہے آپ کے مطالعے کا جو میڈیول پیریٹ پورا اس میں تو فارسی کے بغیر تو بات بندی نہیں ہے نہیں اس کے علاوہ فارسی نصر میں بھی یہ قسم کی سکولرشپ اور علمیت ہے صرف قصیدہ فانی نہیں ہے جو آپ کو اور جگہ نہیں ملتی جیسے انگریزی زبان ہے بہت سے پرابلمز انگریزی میں آتے ہیں جو ہماری زبانوں میں ریزی نہیں ہوتے لیکن یہی فارسی کا ہے جب آپ شاعری میں ان چیزوں کو ریز کریں گے تو پھر نصر میں بھی ہوگا نصر بہت مشکل ہے میں مانتا ہوں اور وہ خاص طور سے مشکل بناتا ہے کیونکہ وہ اسے خطرہ ہے کہ معمولی آدمی پڑھے گا تو کہیں شور نہ مجھ جا تو وہ ایسی عربیت اس میں کرتے ہیں کہ جب آپ کو بڑھتے ہیں تم عالم ہوتا ہے یہ تو بتانی کیا کہہ رہا ہے مثلا جو ٹرانسلیٹر نہیں سچ سکے اس نے رسول اور خلافت کی سیاست پر کرٹیسزم کیا اب آتا ہی کتنا آپ اسے پڑھئے ایک طرح سے تو نہیں ہے اور جب آپ ذرا غور سے دیکھئے تو کہتے ہیں بھئی کتنی سختی یہ بات کہا گیا اسے کنڈم کر رہے ہیں وہ نون سیکیولر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیولر ہونا چاہیے اور جب مذہب کے لوگ سیاست کرنے لگیں اور اس میں اس طرح لے آئے کہ آپ کو پتا چل جائے یہ نبوت اور خلافت کا ذکر کر رہا ہے تو میرے خواہد میں بلوکمن نے بہت اچھا کیا اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا تو یہ بات صحیح ہے کہ امی کے تصورات بعض ایسے تھے جو از ایسیمشن سے چلتے تھے جو آج کل کسی کو ایکسپٹبل نہ لیکن یہ بھی تھا کہ ابو الفضل کی حرف نے تعریفی کی کسی نے برا نہیں کہا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسائل بھی ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اچھا حرفان صاحب یہ ابو الفضل کا ذکر آیا تو اسی بہانے ہم ذرا اکبر پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک کتاب بھی آنے والی ہے اکبر پر تو اکبر تو ایک ایسا کردار ہے ہندوستان کی تاریخ کا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ پردے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے اکبر کیسے خاندان سے تھا جو سنٹرل ایشیا سے آئے تھے مرکزی ایشیا سے اس سے کوئی نہیں ہے لیکن یہ تو ہماری باؤنڈریز ہیں صحیح آپ اگر یہ پوچھنا شروع کریں کہ ہندوستان کی لوگوں کی نظر میں کیا باؤنڈریز تھیں تو ایک تو آپ سولہ جن پدہ پہ جائیے اس میں تو مقابل بھی آتا تھا صحیح اور دکن آتا ہی نہیں تھا اچھا جین کے علاوہ آپ نہیں گجرات بھی نہیں آتا اس کے بعد آپ آریا ورد پہ آئیے تو مالیا اور نربدا کے بیچ میں پھر آہستہ آہستہ اس انسکرپشن میں بھارت کا آنے لگ اور اکبر اور اشوک نے جنبود ویپا کا استعمال کیا لیکن ہندوستان کی تعریف ہندوستان کا جغرافیہی تصور تو سب فارسی عذاب سے شروع ہوا تھا جیسے میں نے کہا کہ امیر خسرو اس سے پہلے بتا دیجئے کہ ہندوستان کی زبانوں کو کس نے لسٹ کیا اس سے بتا دیجئے ہندوستان کے ملک کو کس نے تعریف کی برہمنوں کو تو خیر ہر ایک نے چڑھا ہے لیکن اتنا بھی چڑھا دینا اتنا خسرو یہ بھی کہا کہ ہندسہ ہم نے دیا دنیا کو یہ کسی سنسکرٹ ٹیکس میں بتا دیجئے ہم ہم نے شترنج دی ہم نے پنچہ تنفر دیا کس کو خرش تھا ہندوستان میں کیونکہ باہر ملک میں جاتے ہی نہیں تھے تو ہندوستان کا کونسپٹ ہے اس کی توصیح ہوئی اور جب باہر سے لوگ آئے تو ایک جغرافیہ جغرافیہ کا نایہ تصور آجا ہم میں نہیں تھا ملہ پھر اب ایسی ہسٹری لکھنا جس میں یہ معلوم ہے کہ فارسی عدب جو تھا وہ ہندوستان کے باہر تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی ڈکشنری فارسی کی تو بہارالعجم ہے جس کے آثر ہندو تھے سترہ سو چالیس میں اس کے مقابلے کی کوئی نہیں ہے پرانی ڈکشنری تو اتنے شاعروں کو پڑھ کر انہوں نے شاعر کی کہ آپ اس ان کے یہ صحیح ہے کہ بعض اللفظہ بیسے ملتے ہیں جس کے معنی انہوں نے جو دی ہیں وہ آپ کو شاید مقبول نہ ہو لیکن کتنا پڑھ کے اس شخص میں لکھی تو یہ سب باتیں آپ اس کلچر کو بھول رہے ہیں تو آپ اپنے اچیومنٹس کو بھول رہے ہیں اب الفل بھول رہے ہیں آپ ٹیک چند بہار کو بھول رہے ہیں بہار ایلم کو فارسی لیکسیکوگرافی میں تو کام بہت ہے ہندوستان میں تو ارفان صاحب اکبر کا ذکر ہو رہا تھا ان کے عہد کا ذکر ہو رہا تھا چونکہ ہمارا تعلق زبان سے ہے اور عدب سے ہے اور تہذیب سے ہے تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اکبر خود کون سی زبانیں بولتا تھا اس کے دربار میں کون سی زبانیں رائے تھے اکبر کوئی ترکی آتی تھی بہت اچھی ظاہر ہے اس کے خاندان میں ترکی بولی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی اسے اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے جو لوکل ہندی ڈائلیکٹ تھی ابرجی ہوگی جسے ہم برچ کہتے ہیں اس میں وہ اس نے شیر بھی کہنا شروع کر دیا تھے اچھا بھال میں بند کیا ہے کچھ اب الفل نے دو تین دیئے بھی ہیں معاملی سے ہیں اچھا ہندی میں تو اسے اس سے تو بہت شوق تھا اور جو ایک فارسی ایرانی مرچنٹ آیا تھا اس کے مہموارات سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عام لوگوں میں بہت گھومتا تھا اس کا اب الفل نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اب الفل کے ذکر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کارٹیر ذکر کر رہا ہے لیکن اس نے تو کہا کہ میں نے خود دیکھا تھا یہ معاملی لوگوں میں بھوم رہا ہے اور میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی بادشاہ ہے اس کے پروٹیکشن ہونا چاہیے تو اس نے کہا پروٹیکشن کیسے کریں وہ گز جاتے ہیں وہ یہ کچھ پندیت محروی یاد آئے ہمیں ملتا بھی ہے ایسا بیان جو آئی بیٹنسز کا ہے جن کا کوئی تعلق دربار سے نہیں تھا کوئی تعریف کرتے ہیں اور باب الفل سے بھی ملتا ہے اور مورخ بھی ہیں قندھاری بغیرہ جو پہلے لکھ رہے تھے اور باب الفل سیٹر صاحب ان کی ہسٹری پندرہ سوٹھ ہیتر تک آتی ہیں تو کنسسٹنٹ ہے جو سب سے اچھی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غلانی کے بات خلاف اچھا پہلے اس نے سلیف ٹریڈ بند کی پڑھنا ہندوستان میں شہروں میں غلام لڑکے لڑکیاں بکتی تھیں وہ بلکل اس نے کلوز کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے سب غلاموں کی تو آزاد ہی کر دیا اور جو عورتیں تھیں ان کا تو ذکر نہیں ملائے لیکن یہ ملا ہے کہ نور جہاں نے ان کو فارم علی آلات کر دیا تو یہ اکبر کیا پنجابی بھی جانتا تھا ہمانے ذکر نہیں سنا اچھا نہیں یہ پنجاب میں رہا یہ تو جب کابل سے آیا ہے تو پنجاب ہوتا ہوا بیٹل آف پانی پت ہوئی اس کے بعد یہ دہلی اور آگرہ میں رہا تو اس کا کوئی پنجاب سے تو تعلق نہیں تھا اچھا یہ زیادہ اسی ایریا میں آگرہ متھرہ میں ہی گھومتے رہے ہیں اچھا اچھا آپ کی دلچسپی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اقبال کو ہمیشہ ایک طرح سے کٹیسزم آپ کی رہی ہے اور غالب اور میر اور یہ جو شورہ ہیں فارسی کے ان کے بہت آپ نے پسند کیا تو یہ ایک طرح سے یہ جو فرق ہم دیکھتے ہیں نظریاتی طور پر تو یہ ایسا کیوں ہے کہ دیکھئے اقبال کی بھی اپنی اپیل ہے اور اقبال کا کوئی پیریڈ نہیں ہے وہ 1930s میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ شیخ و برحمن دونوں بلکل بیکار ہیں بشار ہیں ان کے اور ان کے جو خط ہیں جو ہم نے یہاں سے چھاپے ہیں علیگر سے چھاپے ہیں سرور صاحب نے بھی ان پہ تک کیا اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیمانڈ کو مزاق سمجھتے مطلب ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ ہم پاکستان مانگیں گے تو ہندو ہمیں کچھ اور کنسیشنز دے لیں یہ بھول گئے کہ جنہ کا یہ نہیں تھا جنہ یہ بہت دلچسپ بات آپ نے بتا ہے نہیں آپ تو اس سے پڑھئے بھائی جب بھولا بھائی دیس آئی اور ان کے جن کے لیفٹیننٹ سے جنا کے کیا نام تھا ان کا ان کے بیچ میں برحال ابھی نام یاد آئے گا ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں پیریٹی ہو جائے کانگریس اور لیگ میں پیریٹی تو جنہ بہت خفا ہوا ہے بکوز ایک پیریٹی مائٹ مین دیکھ انڈیا وڈ رمین یونائٹڈ بھائی مسلمانوں کو اگر آپ کیابینٹ کی آدھی جگہ دے رہے ہیں تو اب بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے صحیح اور گاندھی جی پرائیم مینستر شیپ بھی جنہ کو دینا چاہ رہے تھا یہ بھی تہا ہوا تھا خیر اس پہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نہیں تیار ہوئی بردی انڈیا ان چانس پہ پاکستان یہ جنہ سنگھل ہندو یہ تو یہ جو مطالبہ پاکستان ہے تو اقبال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے تو بچارے نے پاکستان کا لفظ ہی نہیں سنا وہ تو رحمت علی تھا اس کا بہت مزاق اڑایا انہوں نے ان کے لٹرز ہیں یہاں سے چھپیں اقبال کا انتقال ہی تھرٹی ایٹ میں ہو جاتا ہے لیکن اقبال نے نائنٹین تھرٹی میں یہ کہا تھا کہ مسلم مجورٹی ایریاز ہیں نورت ویسٹ اور ایسٹ کے ان کا الگ اٹانومی ہونا چاہیے اور یہ ڈیفنٹ کریں گے اندوستان کو مطلب یہ بے واقفی بات کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بڑے فائٹرز ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ تقریر لے کرنا تھی ہی تو مسلم لیگ کے کرائے کوئی سیریس تھوڑے ہی تھے کبھی نائٹوڈ واپس نہیں کی صاحب تحفر کہا کہ ہائی کمیشنر کا آفر ہوا تھا انہوں نے منظور کر لیا لیکن ان کی دو بی بیاں تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ وہاں بہت شور مجھ جائے گا وائٹ کالنی ہے کہ کسی کی دو بی بیاں پہ لے کے پہنچے آپ صرف ایک بی بی کو لے جائی ہے تو اس پہ اپوائنٹمنٹ انہوں نے نہیں لیا وہ تو خیر ٹھیک ہے ان کے اس ٹیچر تھا کہ بھئی اس ٹائپ کے ہم کنڈیشن نہیں مانیں گے انیویی تکی بیہیفٹ آہ پراپرلی لیکن ان کو کوئی اتراز نہیں تھا بریٹیش گورنمنٹ کے ہائی کمیشنر ہونے کا نائنٹین تھرٹی سکس میں سائٹ آف ایفٹر کامیش ایو اسنشیلی ای پوائیٹ ایو ناٹ ای پولیٹیشن لیکن حافظ شیرازی وغیرہ پر وہ نا اس طرح سے لکھتے تو اچھا تھا بہت ہی پوائیٹسٹ اچھا صرف یہ اردو کی تاریخ میں یہ جو لفظ اردو ہے یہ زبان زبان کے معنی میں غیری سے ہندوی مختلف ناموں سے زبان کو تاریخ میں یاد کیا گیا ہے اور اس کا ذکر ملتا ہے کبھی ہندوی کہا گیا کبھی گجری کبھی ہندی کبھی ریختہ کبھی زبان دہلی اور اردو مولا تو یہ لفظ اردو ایک زبان کے معنی میں کب اسٹیبلش ہوا اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں اس کا تھوڑا سا تو ٹریس ہم کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ تجھا سا آپ جانتے ہیں کہ یورت سے نکلا ہے منگول جس کی ترکش فارم اردو ہے اور جو بغل کاٹ تھی وہ اردو مولا کہلاتی تھی مطلب اس میں بہت سے ایڈجیکٹیفز ہیں اس میں یہ بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ اردو مولا کہلاتی لیکن وہ اس کے بہت سے ایڈجیکٹیفز ہیں لیکن اردو اس کے لئے امپیریل کیم کے لئے ہونا استعمال ہوتا تھا اور اب یہی کہتے ہیں کہ زبان اردو ہے مولا سے اردو شارٹن ہوئی ہے پروف اس کا مشکل ہے میں نے اس کوئی بہت زیادہ سٹیڈی نہیں کیا کہ زبان کا نام اردو کب ہوا کہتے ہیں کہ میر نے زبان اردو کا لفظ استعمال کیا ہے میر تو وہ اپنے لئے تو ریختہ ہی کہتے ہیں بلکہ غالب نہیں ریختہ تو ہے ہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ زبان اردو ہے مولا ایک ایڈجیکٹیف کی طرح بلکہ بہت دلچسپ وہ اقبال کے ہاں بھی یہ ہندی ہی زبان کے لئے وہ فارسی کا ان کا ایک اصل میں ریختہ تو صرف اردو کو کبر نہیں کرتی کسی بھی ڈائلیکٹ کو کبر کرے گی isn't but its very word جو فارسی سے نکلا ہو ظاہر اردو ہے ریختہ اس سنس میں کہ اس کا سنٹنس سٹرکچر ہندو بھی ہے کہ ہندی بھی ریختہ ہے کیونکہ سنٹنس سٹرکچر تو فارسی سے نکلا ہے ان کا سوائے اس کے کہ ہم نے مونس اور مذکر ایٹ کر دیا ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے تو چاہیں ہندی کتنی ہی کہیں وہ نیشنل ہیں لیکن سٹرکچر تو ان کا فارسی کا جس جملے اس کا سنٹنس کرتی ہے you can compare that with ashokan prakrit سر یہ اردو اور ہندی ان دونوں کی بنیاد کھڑی بولی پر کہتے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ کھڑی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ کھڑی ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے میں نے کھڑی سنا لوگوں کو کہتے ہوئے اب آپ لوگوں کو کھڑی کہتے سنا میرا کوئی نہیں اور کھڑی بولی جمتا بھی زیادہ ہے کہ سٹینڈرڈ ڈائلیکٹ وہ ٹیکسال وہ کھوڑے کھڑے اور کھڑے کے معنی میں کھڑی تو بہت استعمال ہوتا ہے ہندی میں عام زبان میں کھڑی بہت استعمال ہوتا ہے کھڑی بولی is accurate speech correct speech اب آپ لوگ کہتے ہیں کھڑی ہے تو مجھے کھڑی بانے کوئی لوز نہیں سکتے ہیں تو یہ میرا خیال میں بنافتی ہے کہ میرا وغیرہ میں بولی جاتی تھی کیونکہ اس کے کوئی ٹیکس نہیں ملتا جیسے برچ ٹیکس تو آپ کو ملتے ہیں جی جی اب ڈاکیمنٹس بھی ملتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دہلی کی speech ہے جو بھی فارسی میں quotations ہوتے ہیں اس سے اگر آپ trace کریں تو ایک جسے انگریز میں refinement کہا جاتا ہے وہ آنے لگتا ہندوی کے جو quotations اچھا ایک بہت دلچسپ میں نے ایک reference دیکھا گاندھی جی کے حوالے سے کہ گاندھی جی کو بہت اردو تو آتی تھی اور لکھتے بھی تھے خطوط ان کے موجود ہیں تو آپ کی خالہ ریحانہ طیب جی تھے نہیں سکتے وہ پہلے سے جانتے تھے اردو انہوں نے انہوں نے اردو سکھائی تھی نہیں اردو جانتے تھے رہانہ خالہ مجھ سے بتاتی تھی اچھا کہ انہوں نے ساؤتھ ایفریکہ سے کوشش کرنا شروع کر دی تھی اچھا لیکن ان کی حجے بہت غلط تھی تو رہانہ خالہ کہتی تھی میں ان کی حجے ٹھیک کرو ہی لیٹر آن ہی نیور میڈ میڈ میسٹیکس ان اردو اگر آپ دیکھیں ان کی تو کیونکہ وہ رہانہ خالہ رہانہ طیب جی نے سین کی نہیں تھے اور خط ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو یہ انگریزی میں اردو میں لکھتے ہوں انگریزی میں بھی لکھ رہے تھے جو بھی وہ سمجھتے تھے جب بھی ان کے موڈ میں آیا وہ زبان میں لکھتے تھے جس کو جس رسم الخط میں جواب دینا ہو تو انہیں اب اردو والے بھی بہت ٹچی ہوتے ہیں انہوں نے ہندوستانی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اردو کے لیے تو اس پر لٹ لے کر ہاں بلکہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ گاندھی جی کی تجویز تھی کہ اردو اور ہندی کے اس ڈسپیوٹ پر نہ پڑا جائے اور اسے ہندوستانی کہا جائے اور دونوں رسم الخط میں لکھا جائے تو اسے اب سندرلال جی تو نے تو بہت اس پر کام کیا بعد میں بچارے نے اسی کی لگے رہے جی جی وہ ہندوستانی کلچرال اکیڈمی بھی اللہ آباد میں قائم کی ان کا جرنل بھی نکلتا تھا ایک طرف اردو ایک طرف ہندی تو اسے لوگوں نے ایکسپٹ کیوں نہیں کیا دیکھئے اردو میں فارسیت کا اثر ہے بہت ٹھیک ہے یہ اس کے کنونشنز ہیں اب ہندی پویٹری میں سنسکرٹک کنونشنز ہیں غالباً ایک تو یہ ہوگا کوئی سیاسی وجہ تو نہیں تھی ہندوستانی کو ریجیٹ کرنے کے لیے کیونکہ جہاں تک ان کے کلچر اور تھوٹس کا سوال ہے وہ تو وہی رہے جو پہلے تھے مغلبی عبدالحق نے بھی اسے نہیں مانا اور پھر پاکستان چلے گئے مغلبی عبدالحق وغیرہ تو ایک بیکار کے ایشیوز پر بحث کرتے تھے ہندوستانی کیوں کہا اردو کو ارے بھئے اس میں کونسی زبان خراب ہو جائے اردو میں کیا چال چاند لگیں تو آپ اگر اس زمائن بحث دیکھئے تو عجیب عجیب بحث کے موضوع آئے اور شاید یہی وجہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب رہا ہوگا کہ انجمن ترقی اردو کے جلسے میں گاندی جی تو شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے خط لکھ دیا کہ میں نہیں آسکتا اس کا مجھے اور پھر عبدالحق صاحب تو نہیں عبدالحق صاحب یہاں بھی رہے تھے پھر اقدم سے پاکستان چلے گئے اور وہاں جا کے بنگال میں کہا کہ بنگالیوں کو اردو سیکھنا چاہیے مطلب پھر اب ان کے لئے کہنا نہیں چاہیے لیکن کسی بھی آپ صوبے میں جاہر کا اپنی زبان آپ ختم کر دیجئے تو جاپی جاتی ہے جی 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 بالکل اچھا ایر فاند عبدالحق صاحب ایک معاقیہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے تاریخی طور پر یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اردو اردو کے مسئلے پر جب ہندوستان کی سرکاری زبان کیا ہو یہ تیہ کیا جا رہا تھا اور اس پر بحث ہو رہی تھی تو غالباً کوئی ووٹنگ ہوئی اور اس میں ایک ووٹ سے اردو ہار گئی اور ہندی کیا کوئی ایسا کوئی واقعہ تاریخی طور پر اچھا یہ کوئی کہانی ہے انہوں نے یہ یہاں تقویر میں بھی کہا کہ جب ڈرافٹ بنا تو ٹھیک ہم بیتکر کمیٹی پہ تھے لیکن پندت نہرو بہت یہ کہہ رہے تھے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا وہ بار بار ٹریک کرتے تھے کانس کانسٹیٹوشن پر بکوز ہیڈنٹ وانٹ اینی تینک تو کم انڈر در اندر اندر گایز اف درافٹ کانسٹیٹوشن بھی تو جب وہ زبان کے مسئلہ ہوا تو وہ جو آفیسر کنسرن تھا وہ لے گیا ان کے پاس تو اس میں انہوں نے دیکھا تو اردو will come at the end in the alphabetical order تو اردو نہیں تھی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اردو کہا تم نقاط کر دیا تو اس نے کہا صاحب وہ عمیت کر صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں یہ تہہ ہوا تھا کہ اردو is merely a dialect of ہندی سو بندیت نیرو نے پوچھا کہ وہاں کوئی آدمی تھا جس کی اردو زبان ہوا اس میں کمیٹی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اردو بڑھا دی اردو میری زبان ہوا تو اردو ہے فرام ڈا بیگننگ ڈافٹ کانسٹیٹوشن میرے پاس ہے اس میں بھی اچھا 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 یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا اب یہ تاریخی صداقت اس کی اچھنٹیسٹی کیا ہے کہ کنسٹیچوینٹ اسمبلی میں جب زبان کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی تو اردو کو نظرانداز کیا جا رہا تھا تو مولانا آزاد نے استیفہ دے دیا اور خود کو اسے الگ کر دیا اچھا اچھا اور ہاں یہ ضرور تھا کہ پندیت پندھ نے اردو کو ختم کر دیا تھا یو پی میں اچھا بلکل اور اس کو پھر سیکنڈ لینگویج اردو یا تو سماجوادی پارٹی کے زمانے میں آئی ہے یا کسی لیٹر کانگریس منسٹر کیونکہ بات کے تو ترپارٹی بغیرہ تو بہت ہی پرو اردو تھے جے جے تو مجھے اتنی تاریخ نہیں یاد ہے بہرحال بہرحال انڈر اس سبسیکوینٹ گورنمنٹ اردو اس پوٹ از سیکنڈ لینگویج لیکن پندیت پندھ کی یہ بہت ہوتی تھے پتہ نہیں پندیت نہرو پندیت پندھ سے کیوں اتنے پریشان رہتے تھے ایڈونٹ نو بیکار کمپیرڈ ٹو بہت آئیم پندیت پندھ چین یہ کہہ رہا تھا کہ جو اگزسٹنگ لائن ہے اسے مان لیجئے نہ ہم نیفہ کہلاتا تھا وہ اس کلیم کریں نہ آپ بھی کیجئے یہاں کلیم پندیت نہرو فاؤنڈٹ تینٹیٹیو اگریمنٹ ہو گیا پندھ جی نے کہا میں ریزائن کر دوں گا بھئی ان کی کیا حیثیت تھی ہوم مینسٹر تھی ان کی کیا حیثیت تھی پندیت نہرو کے زمان پورا فیوچر ہندوستان ان کا خلاف کر دیں اچھا فان صاحب وہ پریم چند کے بیٹے امری طرح ہے ان کی مشہور کتاب ہے اردو ہندی کنٹروورسی پہ ہاؤس ڈیوائیڈ تو اردو تہذیب اور فارسی کے اثرات خاص طور پر اور ان دونوں اردو ہندی کے جو مسئلہ ہے جو تصادم ہے اس پر انہوں نے فارسی پر اتنے سخت اعتراضات لیے تو لیکن سنائے ان کے صاحبزادے تو ان سے ڈیس اگری کرتے ہیں تو امری طرح سے چو کہاں ہوئی اس دیکھیں ایک تو یہ کہ فارسی اسلامی نہیں ہے بالکل بلکہ فارس جو اقبال کی پورے کرٹیزم ہے حافظ شیرازی کا وہ تو پورے فارسی عدد پہ لگو ہوتا ہے بچارے حافظی کو کیوں آپ پکڑ رہا ہے جس میں نے آپ سے کہا کہ یہاں بودھ خانہ ہے وہاں میں خانہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہندو انتیوریس کہا ہو کہ کوئی اردو اور فارسی کوئی اسلامی کی زبان ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے جو اس کے جو پویٹری کے عزمشن ہیں فارسی پویٹری کے خاص طور سے میں عربی پویٹری کو تو جانتا نہیں وہ یہی ہے میرے والد صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا باتیں جو پویٹری میں تو جان ہی اس کی دنیوی تصورات کو تو یہ تو جو ہندی انتوزیس ہیں وہ ان کا غلط ہے سمجھنا کہ اردو جو ہے وہ کوئی اسلامی زبان ہے یا اردو شائری اسلامی ہے اس کے تو اردو کی تو ہر ہی مجھے یاد ہے کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ نہیں سا مومن بہت اسلامی شائر ہیں تو میں نے کہا بھئی مجھے معلوم نہیں لیکن مسلم لیگ کے زمانے میں ہمارے کورس میں یہ غلط تھی کیا ہے وہ اللہ رگم رہی بتو بتخانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسہ کے ساتھ مجھے مسلم لیگ کے زمانے میں کلاس ایتھ میں ہمارے امتحان میں آئے تھی اس کا اسے ایکسپلین کرو تو وہ آپ کا اسلامی شائر عمر تو ساری کٹی عشق گتا میں مومن آخری وقت میں کیا خات مسلمان کچھ اور ہیں اس میں انہوں نے الٹا کہا ہے کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لیکن بہرحال زیادہ تر شہر تو مومن کے اسی ٹائپ کے لوگ جانے چاہتے ہیں اور غالب میں تو خیر کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام کی اچھا اٹھارہ سو سیتیس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ارد کو سرکاری زبان قرار دیا تھا کمپنی رول کے تحت اور دفتری کام کیا نورت انڈیا میں تو یہ جو ڈیکلیاریشن تھا کہ اردو سرکاری زبان ہوگی تو یہ زمینی سطح پر کس قدر انفورس ہی ہو پائی نہیں ہوئی بلکل آپ فارٹی سیون تک آپ یہ سمجھئے کہ شکستہ پر ایک پیپر پورا ہوتا تھا ہائی سکول اگزامنیشن میں یو پی بارڈ میں اور زیادہ تر ہندو لوگ بیٹھتے تھے اس میں کیونکہ کچہری کی جتنے آزاد تھے وہ سب شکست میں ہوتے ہوتے تھے اور وہی ٹرمنالوجی کیا اب تک چل رہی ہے حالانکہ اب وہ ناغری میں لکھی جا رہی ہے چنانچہ یہاں جائیے تو ویجسٹری میں تو کوئی اردو ڈاکیمنٹس نہیں پڑ سکتا لیکن اگر آپ اسے ناغری میں ٹرانسکرائب کر لیجے تو ہر ایک سمجھ جائے گا اس سے کیا ہے because the terms are the same so اردو اس طرح سے کافی کامن زبان تھی اور ایک حد تک ہندو مسلمان دونوں سے پاہتے تھے اچھا جو فیڈم سٹرگل ہے ہماری جو پہلی جنگ آزادی ہم جی سے کہتے ہیں 1857 وہاں بھی اردو کا جنرلزم میں بھی اور شاعری میں بھی اور پھر 47 اردو میں جو اگر آپ لوگ کریں تو اتنا بڑا زخیرہ نیشنل آرکائز میں ہے نیوٹینی کا معمولی برہمن سولجرز لکھ رہے ہیں سب اردو میں لکھ رہے ہیں اور ایک تو اتنا پینفل ہے میں نے پڑھا اسے ایک برہمن ہے وہ لکھ رائے میں افغانستان گیا تھا کمپنی کی طرف سے تو میں نے دیکھا کہ قومیں کیسے لڑتی ہیں ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسے افغان ہیں سب اردو سب اردو صحیح اپنے آپ کو پنڈت رہتا ہے نام دکھتا ہے تو آپ لوگ کچھ ریسرچ کروائیے جو میوٹینی پیپرز ہیں دہلی پہ جی جی اس میں معمولی سولجرز کے ہیں سب اردو میں ہیں کوئی ناغری میں ہیں یہ تحقیق کا ایک بہت بڑا نہیں میں تو بھئی اتنے حاصل کیے تو ایک بھی مجھے ناغری کا نہیں ملا سب ہی نہیں اب وہ جو بخت خائن کے لیڈر وہ عید الزہہ اور عید الفطر میں ہی فرق نہیں جانتے وہ تو عید الفطر میں کہہ رہے ہیں کوئی قربانی نہیں ہوگی عید الزہہ ہے لیکن وہ عید الفطر کہتے ہیں اسے کہ کوئی قربانی نہیں ہوگی مجھے بہت ہسی آئی کہ بھئی یہ ہے سیکیولر بخت خان کا اچھا ایک خاتون ہماری اردو کی تاریخ میں بہت دلچسپی سے یاد کی جاتی ہیں شبلی اور اقبال کے حوالے سے عطیہ فیضی اور ان کا آپ سے نانہالی قرابتداری ہم بہت ایک رشتہ داری تھی میرے والدہ کی رشتہ داری تھی والدہ کی طرف سے ساؤت ایشیا کے غالباً پہلی خاتون تھی جو کیمرج پہنے گئی تھی یہ مجھے معلوم نہیں لیکن بہت ہی انڈیپینڈنٹ تھی وہ دو بہنیں تھی یہ تھوٹی بہن تھی اور ان کی بڑی بہن کی شادی میں نے آپ کو بتایا تھا ساؤت افریقہ نہیں ساؤت ایفریکن نہیں ایفریکن فیملی تھی یہ اصل میں بیسٹرن کوس پہ ملکمبر وغیرہ آئے تھے نا جاتا تو ہفشی لوگ تھے جی جی تو ایک پرنسپالٹی تھی جو جس کے ہفشی رولرز ہی تھے وہ ہندوستان سے شادیوں میں مکس ٹ اپ ہو کر بالکل معمولی ہندوستانیوں کی طرح تھے لیکن تھے وہ ہفشی بورجنر کے ان سے ان کی شادی ہوئی تھی کوئی بیٹا نہیں ہوا تو ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کتھ بڑا جگڑا ہوگا آپ کے وہ جو دوسرا سیکشن ہے خاندان کا وہ تولہ سے یہ آپ دوسری شادی کر لیں تو یہ وہ تو تیار ہو گئی ان کی بڑی بہن لیکن یہ پہنچ گئی غطب خاندان میں اس پہ بہت یہ انپاپلر تھی بھئی انہیں دوسروں کو پڑھنے کے کہتا نہیں نہیں تم بلکل اجازت مت دو تو نتیجہ ہوا کہ ان کو طلاق دینا پڑی اور وہ رو رہے تھے جو رولر تھے روتے ہوئے طلاق تھے اور وزیر جو تھے انہوں نے اپنی پگڑی ان کے پیر پہ رکھ دی اتیا بیوی کہ آپ اپنی بہن سے جب بھی ان کا کوئی اثر نہیں تو ہر فیملی چاہتی ہے کہ ہمارا ریلیشن ہو کوئی پرنس تو اچھا ہی ہے نو بڑی وانس ڈیوارس آن سچ فلمزی گرام چاہیے انیس سو چھبیس میں علی گڑھ بھی آئی تھی اور ہجاب کے مسئلے پر کوئی ایسا ریفرنس ملتا ہے کیا وہ تو می فادر میٹھ لیکن وہ کبھی بتا ہے نہیں وہ یہاں انیس سو تیئیس سے تھے سرویس جنہوں نے کبھی اتیا بیوی کا ذکر نہیں کیا اچھا ذکر نہیں کیا پاکستان چلی گئی ہاں میری والدہ کرتی تھی پاکستان جانے کے بعد تو یہ مائے سنا کہ وہاں بہت برے کنڈیشنز میں تھی کسی نے کوئی غاس نہیں ڈالی حالانکہ شبلی اور اقبال خطوط میں جس طرح بھئی تو شبلی نے تو پاکستان بنانے کو نہیں کہا تھا جو کچھ بھی شبلی پہ ادام آپ لگائیں یہ نہیں لگ سکتا بیچارے تھے صحیح بات نہیں شبلی اقبال نے جو خطوط لکھے ہیں اتیا فیضی کو اس میں شبلی نے جو لکھے اقبال نے اقبال کے بہت خطوط ہیں بہت خطوط ہیں اتیا شبلی کے نام اتیا فیضی کے نام اور اس میں ایسا لگتا ہے بڑا ایسا شخص ہے جو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ متزلزل ہو رہا ہے مذہبی عقائد کے معاملے چونکہ بہت آزاد خیال تھی لیکن بہت لوگ افسوس ہوا لوگوں کو جب وہ مسلم لیگ میں چلی گئی بہت شیلی بہت شیلی بہت شیلی بہت شیلی پاکستان میں ان کو ظاہر ہے کوئی جنہ وزلیسٹ انٹرسٹیڈ بہت شیلی حالات خراب ہی آئے وہ بھی تو بات ہو گئی تھی ایج بھی تو فیکٹر ہوتا ہے بچے طیب جی فیملی ہے وہاں کراچی میں وہ بہت شیلی بہت شیلی بہت شیلی بہت شیلی آپ کو کبھی جانے کا اتفاق کہاں کراچی نہیں گیا ہوں میں میرے بھائی صاحب کو انتقال ہوا تو مزیاد ہے تین دن رہا ہوا اچھا از زمائے میں تو بہت یو پی کلچر کا زور تھا اب تو وہ شدت ختم ہو گئی لیکن اس وقت سب بی بیاں ساڑی پہنتی تھی وہاں کہ وہ نہیں پنجابیس میں ان کے ہاں اس میں گیا اپنی بھابی کو پیش کیا ہم نے کچھ روپے بھیجے بھائی کے انتقال کے بعد روپے کی ضرورت تو وہاں داخل کرنے گیا ڈالر تو وہ جو صاحب تھے وہ غالباً ان کا خاندان یو پی سے آیا تھا تو مجھ سے پوچھنے لگے یو پی کے بارے میں آپ کہاں کہیں کیا ہے کہنے لگے کہ یو پی میں کوئی گربر تو نہیں ہوتی مانکہ نہیں یو پی میں تو کوئی گربر نہیں ہوتی اور ہندوستان میں بھی گربر ہوتی لئے ان بڑا ملک ہے زیادہ تر تو ٹھیک ہی رہتا ہے اور ہمارا ملک دیکھئے چھوٹا ملک ہے اور ہر جگہ ہر کونے پہ گربر ہوتی اب میں چھپ ہو گیا ہم آئے کہاں بعد میں یہ شکایت کر دے کلکل میں نے بند کر دیا خیر وہ موڈی رہے بہت سائل والی دسخط کر کے کام ہے بھی آئے گئے اندر گئے سب سے دسخط کرا لائے مجھے دے دیا گھر آکے جو رسید میں نے دیکھی تو مجھے کچھ انتاظر ہے تو وہاں پرنٹ تھا نیشنل بینک آف پاکستان برانچ آپ کو بھرنا تھی انہوں نے کراچی اس کے بعد یوپی انڈیا ان کے سب نے سائن کر دیا بگر دیکھے کیا بات؟ اس کے ذہن میں یوپی انڈیا ہی وہاں تھا بسا ہوا تھا چاہے ایرپان صاحب آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں دارہ شکوہ کے بارے میں ہو جائیں اور کچھ باتیں پھر سرسید کے بارے میں میں کرنا چاہوں گا لیکن پہلے دارہ شکوہ کے بارے میں کہ آج کل موجودہ منظر نامے میں دارہ شکوہ کی قبولیت بہت اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے تو خلوص نیت اور سیاست کے درمیان دارہ شکوہ کہاں آپ؟ نہیں ایک ذر سے یہ کرنا ہے کہ بچارے کے نام دارہ شکوہ ہیں شکوہ معنی عظمت grandior اور شکوہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے ظالم تو اس لئے دارہ شکوہ کہیں دارہ شکوہ کا جہاں تک تعلق ہے بچارہ جو بھی سیاست تھی اس میں تو وہ ناکامیاب رہا لیکن جہاں تک اپنشت کا ترجمہ ہے اس کی دو فیچرز ایک تو یہ کہ اس نے اپنشت کو انٹرنیشنل لٹرچر بنا دی کیونکہ اس کا ترجمہ یہ یورپ پہنچا اور اس سے لیٹن میں لیٹن کا اس طرح مطلب تھا کہ یورپ کے ہر ملک میں تعلیم یافتہ لوگ پڑھ سکتے تو اقدم سے معلوم ہوا کہ اپنشت جیسی کوئی چیز ہندوستان میں لکھی گئی جس میں فلولافکل ڈسکشنز لیکن اس میں ایک مائنس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو اپنشت کا ترجمہ ہے اس میں دارہ شکوہ نے ایڈیٹنگ اور تصیح کی اچھا اور وہ زبان کی نہیں ہے وہ ٹرم کی ہے جب آپ اندر کو دیوتا نہیں کریں گے بلکہ فرشتہ بتا دیں گے تو آپ نے تو پورا ختم ہی کر دیا تو جب یورپ میں یہ سب پہنچا تو اندر میکائل کے نام سے وہاں آئے یہ سمجھا گیا کہ یہ فرشتیں ہیں اور ایک خدا کا تصور جو پینشت میں موجود نہیں ہے ادھر ادھر ہے یونیورسل نہیں ہے جیسے گریس میں ہے موجود بھی ہے نہیں بھی موجود ہیں وہ تو فلوظافکل بکس ہیں اس میں جو بھی آپ پوزشن لیں یہی اس کی گریٹنس ہے تارا شکوہ نے گریٹنس کم کر دی اسے مانو تیس ٹک ٹکس بنا کر دی لیکن یورپ میں کیونکہ سب مانو تیس تھے اور تیس تھے خدا کو مانتے تھے تو ان کے لئے کمال کا ڈسکشن ہو گیا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں مذہب میں اتنا ڈسکشن ہو سکتا ہے تو ایک تو دارا شکوہ کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنشت کو انٹرنیشنل ٹکس بنایا لیکن دوسرے پریشانی یہ ہے کہ اس ترجمے میں انہوں نے اپنا بیو جو ہے یونیورس کا مانو تیزم وہ امپوس کر دیا اپنشت کو جو ان بچارے ٹکس میں نہیں ہے مانو تیزم بھی ہے اور پانتیزم بھی ہے اور گوڈز بھی ہیں یہ تو بیوٹی ہی ہے ہندویزم کی صحیح کار کہ آپ کو بلکل کرسچانیٹی اور اسلام کی طرح لیکن پھر بھی دارا شکوہ کا بڑا کارنامہ ہے کیونکہ اتنا بڑا ٹرانسلیشن پروجیکٹ اور اکیابن اپنشت کا ترجمہ ہے بڑی بات ہے اور اس کو پھر منوتیسٹک بنانا یعنی لٹرل بھی ہے اور by a mere mis translation of terminology you are making it a منوتیسٹک ٹکسٹ ہندویزم کو چاہتے تھے کہ ایسا ہو آپ کو اگر سمجھیں اس میں ویدانت کا پارٹ ہے شنکر اچاریا کا کیونکہ برہمن بھی شنکر اچاریا ٹرنٹ کے ہوتے جا رہے تھے جیسے چطروپ تھے جو جدروپ ہیں جہانگیر کے مہمارز میں جنہیں جدروپ کا ہے چطروپ وہ بہت پینتیس تھے اور ویدانت وہ شنکر اچاریا کی لائن پر اڈمٹ گزتے تھے تو یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اکبر اور راجہاں کے بیچ میں ایک بڑا شفٹ ہوا تھا برہمنیکل تھیولوجی میں جو اکبر کے زمانے میں نہیں آپ کو ملتا ہے یعنی شنکر اچار کا ذکری نہیں ہے آئین اکبری میں اچھا لیکن اکبر اپنی آخری عمر میں چطروپ سے لگ ملا تھا اور اس نے جہانگیر سے کہا تھا کہ ان سے ضرور ملنا اچھا اکبر کا پینتیزم اسلامی تریڈشن کا تھا تو جہانگیر نے بلکل ہی صاف صاف کہہ دیا اس نے تو کہہ دیا کہ تصوف اور بیدانت ایک چیز ہیں بیدانت اور تصوف تو تصوف بھی اسی وقت ہوگا اگر آپ اسے پینتیز ٹک ٹن بے لائیں اور بیدانت بھی اسی وقت ہوگا اس ایکویشن میں جب وہ آپ شنکر اچاریہ کا لائم پینتیزم سو ان ایفیکٹ یہ میرا نہیں اس میں ان کی جو بائیگرفی ہیں شنکر ان کی جو کام ہے بھی تک اس میں سب ہی نے اس کو نوٹ کیا کہ دارہ شکو اس ٹوٹلی کنورٹڈ ٹو شنکر اچارہ جو پینتیزم اس میں یہ دیوتا فٹ نہیں ہوتے صحیح تو اب ان کو انہوں نے فرشتے بنا دیا تو ہر ایک اور ہر ایک کے لیے جو عربی کو فرشتہ ہے میکائل وغیرہ اس کا نام دے دیا اس کا جب لائتن میں تو انہوں نے ہوا تو زائرہ کے آپانیشتزززززز نے ٹوٹلی مسنٹرپٹ ہوں تو مگریب میں پھر بڑا ماہنوس لگا ہوگا ان لوگوں کو اس طرح نہیں they were of course astonished کہ بھئی اتنی high level کی pantheism کی discussions ہونے ہیں because whatever you might say of humanitions the problems taken are very complex and philosophical حمد کی بات ہے کیسے دارہ شکو نے ہر ایک کو pantheistic mold میں ڈال دیا وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں because that would take very great deal of research sanskrit بھی آنا چاہیے ان کی terminology سے واقع ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ہر ایک ڈیوتا کو فرشتہ بنایا اچھا اس پر بعد میں بہت تنقیدی گفتگو پھر نہیں ہوئی لگتا ہے کس پر؟ اس کے تراجم پر اپنشت کے جو ترجمے ہوئے میں یہی ہے ویسے ترجمے بہت لٹرل once you commit this kind of interference کہ آپ اس کو ڈیوتا کو فرشتہ بنا دیں اس کے بعد translation بالکل لٹرل تو جب وہ آدمی پڑھے گا تو وہ سمجھتا ہے فرشتہ تو خدا کے order سے کام کرتا ہے اس لئے خدا کر رہا ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اندر جی کر رہا ہے تو انٹرپیٹیشن بدل جاتی ہے لیفان صاحب دارہ شکو سے متعلق بہت باتیں بہت قیمتی باتیں ہوئیں دارہ شکو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اکبر کا صحیح معنوں میں جانشین کہلائے جانے کا مستحق ہے کہ مذہب پر جس طرح اکبر نے ایک انٹر فیت ڈسکورز قائم کیا تھا تو دارہ شکو بھی اسی راستے پر چل رہے تھے تو یہ کتنا یہ صحیح ہوگا یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ دارہ شکو اس راستے پر دوسرے ڈریکشن سے پہنچا اس کو تصوف میں بہت دلچسپی تھی جو اکبر کو خوئی خاص نہیں تھے تصوف سے نیامیر کہلئے تھے اور اس کی پہلی کتابیں معلوم ہیں صوفیوں پہ تھے اکبر کو کوئی اس میں بھی شانخ نہیں تھا کہ ہر چیز کو یہ بتائیں کہ جو ہندو میں ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہے اگر آپ اکبر کو دیکھیں تو اس کی اپنے نظریات بھی تھے اسلام کو مثلا احمدی قیش کہنا یہ ضروری نہیں کہ جو اسلام ہو وہ صحیح ہو اس کی اس میں زیادہ مذہبی عقیدے زیادہ تھے دارہ شکو میں جو اکبر کو ان معاملات میں اتنی دلچسپ بھی نہیں تھے جو اصل میں دونوں میں تفریق ہے وہ یہ تھی کہ اکبر عقل کو کہاتا تھا وہی بیس ہونا چاہیے جو دارہ شکو میں نہیں دونوں کا فرق نہ ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا فرق یہاں ہو جاتا ہے کہ راستے دونوں کے الگ ہیں جیسے اس کو سوشل ریفارم میں اتنی تھے ستی کے خلاف تھا اکبر غلامی کے خلاف تھا وہ درہ شکو میں نہیں ملتے ہیں اچھا علی رفان صاحب اخیر میں سرسید پر میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم علیگر میں گفتگو کریں لیکن میں کچھ سید احمد پر ایکسپرٹ نہیں ہوں کچھ باتیں نہ کریں تو میں نے جہاں تک آپ کے خیالات سمجھے ہیں سرسید سے مطالق تو آپ اس طرح جسے ہم مدلل مددہی کہتے ہیں وہ پہلو تو نہیں ہے آپ تنقید بھی کرتے ہیں سرسید پر ایک تو یہ سرسید کا قومیت کا جو تصور ہے نیشنلزم کا جو کانسپٹ ہے اس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا خیال ہے آپ دیکھیں پہلے تو میں کہا دوں کہ میں کوئی سید احمد خان کے جو تصمیفات ہیں تو میں نے بہت سے نہیں پڑھی ہیں حالی کی بیاغرفی پڑھی ہے اور ان کی بعض تقریریں ہیں جیسے لکھنو کی ہے جس پہ انہیں نائٹھوڈ ملی چار دن میں وہ سب پڑھی ہیں مہاں تو بلکل سرسید دو لیولز پہ آپ مددہی رہاں ایک تو تھیوریٹیکل ہے اس تھیوریٹیکل لیول پر اور یہ یاد رکھیں کہ آئین اکبری انہوں نے ایڈٹ کی تھی تو آئین اکبری میں جو اسلام کی تنقید ہے وہ ان کے ان تک پہنچ چکی ہے جس کا لوگ کیونکہ آئین اکبری کوئی نہیں پڑھتا تو یہی نہیں ان کی سمجھ میں آتا کہ وہ آئین اکبری کا ایڈٹر جو ہوگا اس پر کیوں انفلوئنس ہوگا تو ایک طرح سے تو وہ اس پر بہت ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا ہو یعنی غدر کے بعد ہی ایک لکھا دی لائل محمدین آف انڈیا برگو میں لکھا انگریزی میں ترجمہ کروائے تو کسی طرح جو کچھ غدر میں مسلمانوں کا حصہ تھا اس کو واش آف کیا جائے خر وہ تو ایک ایسا دور ہے سید احمد خواہ کا اب جہاں تک جدید کلچر کا سوال ہے تو اس میں یقینا سید احمد خواہ ہو سکتا ہے کچھ آئین اکبری کا بھی اثر رہا ہو اب الفل کا جس پر کہا نہیں جا سکتا بہرحال ایڈٹ کیا تھا تو لکھا تو ہو گئی جو اب الفل کی تنقید ہے اسلام پر لیکن یہ ان کو بہت ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمان عیسائیوں پر غلط الزام لگا ان کو دور کیا جائے تحریف کا اور اس طرح مسلمانوں کو تیار کیا جائے کہ ہم حکومت برطانیہ کی عزت کریں میں اس پر کچھ یہ نہیں تنقید کرنا چاہتا کہ وہ لائلسٹ ہوئے کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کو بھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے لئے ہمارا راستہ کیا تھا لائلزم یہ تو بنگول رینیسانس کے لوگ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنس جاتے ہیں اپنی لائلٹی تو دکھاتے ہی تھے انگریزوں پر چاہے تنقید زیادہ کرتے ہوں سید احمد خان تنظرن بھی دنی کرتے تھے انگریزوں پر وہ تنقید کر کے اپنی لائلٹی دکھاتے تھے تو میں یہ نہیں مانتا کہ دونوں ایک سہیں تنقید بہت اہم دی لیکن لائلٹی دونوں دکھاتے تھے اب سید احمد خان کے یہی پرابلم تھا کہ جب آپ نے مذہب پر سوچنا شروع کیا زیادہ مت سوچئے آپ کی طرح اور میری طرح یا سوچی ہو تو پھر بڑا پرابلمز اٹھتے ہیں تو اس میں وہی تھا کہ قرآن شریف میں حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں نالج کے خلاف ہیں بیٹر نالج کے خلاف ہیں تو اس کا انہوں نے وہ فارمولہ نکالا تھا جس پہ بہت سور ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمہ بدلتے رہیے پران شریف کا سائنس کی لائٹ ہوں جس پہ حالی نے بھی کہا ہے کہ صاحب ایسی دور کی لاتے تھے آرگیومنٹ کے سمجھ میں نہیں آتا سید احمد خان جیسا عالم یہ کہہ رہا ہے یہ تو حالی نے بھی منظور کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید احمد خان کی لائلٹی کو تو پھر جس طرح سے انہوں نے کیا اس کو تو کوئی آدمی محسب آدمی بھی کرے گا وہ چلیے سید احمد خان سے اگری بھی کرے لیکن تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ لفظ استعمال کرنے ہیں جو آپ کرنے ہیں وہ تو آپ کو استعمال ٹھیک کرنا چاہیے تو بنگالیوں کو جس طرح سے برائی کی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ رام موہن رائل یہاں آکے انگلینڈ پلیٹ کرنے گئے تو کسی شخص کو یہ بھی توانا چاہیے کہ بھئی رام موہن رائل کے اس پر کہہ رہا ہے وہ تو بھا تھی نامناصر رہا ہے in effect that was not the speech the english really wanted perhaps but since it was given they rewarded him times of india نے یہی کہا کہ صاحب یہ نے یہ بہت اچھا ہے اتنے loyal ہیں لیکن ذرا الفاظ ٹھیک سے استعمال کرتے تو کیا عرضتا یہ times of india نے جو انگریز نکالتے but the british government gave him nighthood in four days time ان کو nighthood educational activities میں نہیں خان صاحب ملا تھا انہیں educational activities خان بہت ہو but not on not not nighthood صاحب یہ female education کے بارے میں اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ترجیح نہیں دی یا پسند نہیں کیا he was a worldly دنیاوی آدمی تھے ایک تقریر ہے وہاں جو عیسائیوں نے mission school لڑکیوں کے لیے کرایت کیا تعریف کیا عیسائیوں کی کہ آپ ہیں جو لڑکیوں کی کر رہے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے یہ بچیاں پڑھ جائیں گی اور یوگا ہوگا اور لاہور پہنچتے ہیں وہاں ڈھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں female education کے خلاف تو عیسائی کریں تو ٹھیک ہے ہندو اور مسلمان کریں تو برا ہے تو سر سید میں ہمیں consistency نہیں دیکھنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی تھا کہ وہ audience دیکھ کے بھی تقریر کرتے تھے کہ ان سے چندہ لینا ہے علیگرڑ کے لیے یہیں women's education کا شروع کر دو تو یہاں تو بتاؤ کہ ہم تو ایسا ہیں اور فلا ہیں اور دینیات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور دینیات بلکل الگ ہوگی اور theology جو ہوگی وہ بلکل سخراب سخراب مولانا پڑھائیں گے یہ تو چندہ ہی نہیں ملتا چندہ ہی نہیں ملتا ٹھیک تھا بھئی ایمیو کالج تو کر دیا problem جو بیچارے کی دیئے کہ ایمیو کالج کی اکاڈیمی کور فارمنس بہت خراب تھی یہ کوئی نہیں کہتا ہو کوئی پاس ہی نہیں ہوتا انگریز رکھے سب کیا اٹھارہ لڑکے بھیج رہے ہیں چودہ فیل ہو رہے ہیں سمجھ ہی بھی نہیں آیا کیا ہو رہا اٹھارہ لڑکے بھیج رہے ہیں سید احمد خان کا آخری سال تو اسی میں انہیں شوق بہت لگا جتنا خراب ریزلٹ ہو بسن میں زمیداروں کے لڑکے آتے ہیں جن کو کرکٹ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے پڑھنے سے کیا مطلب سرسید کی شخصیت کا ایک رخ ہمیں موسیٰ ڈاکریز جو میوزیم ہے ہمارا وہاں جا کر نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے حالانکہ مجسمہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے لیکن انہوں نے وہ مجسمیں نہ صرف کلیکٹ کیے پریزرف کیا اور آج وہ محفوظ ہیں تو یہ ان کی شخصیت کے اہم پہلو نہیں اہم پہلو ہے اور بہت شروع سے ہے انہوں نے فارٹیز میں بھی ایک مضمون پڑھا تھا کہ جو مورتیاں ہیں انہیں جمع کیا جائے آرکیالوجی کے لیے کتبے ہیں ان کو کیا جائے تو یہ انگریزوں سے انہوں نے سیکھا تھا اور آپ اس میں دیکھ لیے جو دہلی پہ کتاب ہیں ان کی اس میں حالانکہ اٹھارہ سو چوالیس میں ہے بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو پلر ہے یا شوک کا ہے انہیں معلوم تھا اور انہوں نے پورا پراکرت کا جو ٹیکسٹ ہے وہ دہلی کے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ کوئی عبادت کے لیے تو نہیں جمع کیا اس کا آرکیالوجی سے تعلق ہے اور اس میں اس کا بڑا اس میں بھی پڑا جو دہلی پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی آرکیالوجیکل ریمینز پر آثار السنادید اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشوک کتابوں کا ذکر ہے ایک ایسے زمانے میں جب بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اشوک کے ہیں اس کا ترجمہ تو نہیں دے سکے وہ لیکن پورے ٹیکسٹ دی ہیں تو آثار السنادید میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی غیر اسلامی آرکیٹیکچر کے کوئی کو تو اسے پوری دانہ سے انہوں نے دیا اور اشوک کا تو کمالی ہے کہ اتنے ارلی پیریڈ میں انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ اشوک کے ہیں ترجمہ موجود نہیں تھا تو پورا ٹیکسٹ پراکرت کا برامی سکرپ میں پروڈیوز کیا پھر انہوں نے جو کوئی کوئی آرکیولوجیکل سوسائٹی تھی دہلی کی اس میں مضمون بھی ایک پڑھا کہ کس طرح ہمیں جمع کرنا چاہے بری ارلی ایٹین فورٹیز اور ایٹین فیفٹیز تو انہیں آرکیولوجی سے تو بہت دلچسپی تھی تو یہ جو انہوں نے مورتیاں جمع کی ہیں یا یہ کیا تو وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ان پر نظر رکھتے تھے اور انہوں نے جاسر سید ہاؤس میں غالباً جمع کی تھی لیکن یہ سب تتر بتر ہو گئیں پھر پروفیسر آرسی کا اور ہمارے ہاتھیں انہوں نے ان کو پھر سے جمع کیا تو یہ کئی جگہوں سے نکلی ہیں اب جہاں سید احمد خان نے ان کو رکھا تھا وہ تو معلوم نہیں غالباً اپنے گھر میں رکھا ہوگا لیکن کیوں اتنی جگہ ہوئیں کچھ تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے سٹورز میں ملیں کچھ وائس چانسلرز ہاؤس کے کمپان میں باغ میں باغ میں گڑی ہوں تھی کچھ کسی دفتر کے زینے کے نیچے ملیں لیکن بچارے گوھر صاحب نے سب کو جمع کیا اور اس میں محاویر جی کے ایک کم از کم سٹیچو بہت پرانی ہے اور بودھست سٹیچوٹری بھی ہے تو اور ان کی اس پہ بھی نظر تھی گوھر صاحب کی تو ایک تو سرسید کی تعریف کرنا چاہیے پھر ہمارے گوھر صاحب مرہوم کی کرنا چاہیے جنہوں نے اتنی محنت سے کوئی بیس سال کی محنت کے بعد ان سب کو جمع کی بہت بڑی بات ہے اور اس سے سرسید کی شخصیت کا ایک بڑا ہاں ان کو غالباً یہ تو نہیں معلوم تھا کہ جیسے میں بھی کوئی مجھ سے کہے کہ محاویر جی اور غاتم بھد کی اس میں کیا موردی میں فرق تو میں تو نہیں کر پاؤں گا گوھر صاحب تو فورا نہیں کہا دیتے تو لیکن انہوں نے جہ جمع کی تو عرفان صاحب آج بہت اہم موضوعات پر ہم نے آپ کو زہمت دیا اور آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا اور ہمارے لئے اتنا وقت نکالا آپ نے تو اس کیلئے ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا شکریہ بہت شکریہ آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بہت خاص پیشکش روبرو گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے ہمارے زمانے کے بہت خاص بہت بڑے بہت اہم معارق بہت اہم ہسٹورین پروفیسر ایفان حبید موسیقی 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 موسیقی